اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامل العلوم علوم الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین اعوذ بالکاسم محمد وعلا اطرات تیبین اطرات تیبین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَغَاسِمِ حُقُوقِهِمْ أَمَّا بَعْدُ فَكَدْ كَالَ الرَّهْمَانُ فِي الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ هَلْ يَسْتَمِنْ لَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ مَأَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ وَأَحَلِيكُمْ بِالْخَيْرِ وَأَدْدِبُوهُمْ بُلَنْدُ سَلَوَاتِ دعا ہے مالک اللہ حزات عبادت شمار فرمائے مالک جملہ مریضان باللخص برادر بلال حسین کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے عزت ماب واجب الاحترام سادات و مومدین سب جاندے ہو کہ علم ایک افضل فضائل اکمل قمال اور اشرف صفت ہے علم دے ذریعے ہی انسان ملیکت اسا پہ چک پہنچتا ہے علم دے ذریعے ہی انسان سرعات مستقیم تک پہنچتا ہے علم دے ذریعے ہی انسان معرفت توحید حاصل کریں دے علم دے ذریعے ہی کو پتہ لگ دے مالک دا اس دنیا چمیں کو بھیجان دا مقصد اور حدف کیا ہے تُسا گھبرائے تا نہیں بیٹھے اللہ تو کو زندہ سلامت رکھے کیونکہ علم ہو سی تو معرفت خدا بھی ہو سی وہ تو قرآن دا فیصل ہے نا جی کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہیں کیا آنکھوں والے اور ناوینہ برابر ہیں بندے تھوڑے بیٹھے ہو تو بیٹھے ہی مونجھے ہو اللہ تو کو زندہ سلامت رکھے ہی تھی ایک جملہ ملک تھی گزارش کرنا چاہنا دیکھو مہینے سارے اللہ دے پورے دے پورے بارہ مہینے دا مالک کون ہے اللہ مگر ماہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینے ہے جس مہینے دا مقابلہ باقی گیارہ مہینے ملکے بھی نہیں کر سکتے کیوں اس واسطے کے حکرات ایسی ہے کہ خیر من الف شہر حکرات اس مہینے جو مزرگو ایسی ہے جیدی ہزار مہینے تو افضل دات یہ پورے ہفتے دے دن دا مالک کون ہے اللہ مگر جمعہ دا دن ایسا ہے جس دا مقابلہ باقی چھے دن مل کے نہیں کر سکتے جو جمعہ سردار الایام ہے سردار ہے سارے دن دا کتابہ ساریاں آسمانی کتابہ بزرگو بھائیو اللہ دیاں بھیجیاں ہویاں تورات بھی اللہ نے بھیجی زبور بھی اللہ نے بھیجی انجیل بھی اللہ نے بھیجی باقی صحیفے بھی مالک نے بھیجی مگر ساریاں آسمانی کتابہ مل کے قرآن دے براہ پر نہیں ہو سکتیا سلامت رو سلامت رو آباد و شاد رو میرے کوئی اتنا وقت نہیں جو بزرگو میں زیادہ تفصیلت بنیا جنہے بندے موجھ ہیں نوازتے جملہ میں گدارش کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہنا تو فیصلہ تو آلیتے ہیں جنہا سارے مہینے رمضان جیسے نہیں ہو سکتے جنہا ہفتے دے سارے دن جمعے دے براہ پر نہیں ہو سکتے جنہا ساریاں آسمانی کتابہ قرآن دے براہ پر نہیں ہو سکتیا تو پھر نسل سفیان تے نسل عمران ہکو جھیکی میں ہو سکتے ہیں یا علیہ میربانی میربانی سلامت رو سلوات اینے پڑھو جنے گھرانا لائق سلوات ہے سارے حضرات کوئی سکتے ہیں علم دے ذریعے انسان کمال تک پہنچتے ہیں عقل بھی اس بندے استعمال کرنی ہے جس تے سینے چاہ علم ہے اگر علم نہیں انسان اور اہوان ایک فرق کیا ہے میرے جوانوں ہاں جی انسان بھی پیدا ہوں تھے اہوان بھی پیدا ہوں تھے اہوان تا وزن انسان تو زیادہ ہوں تھے بعض اہواناتا جنب پیدا ہوں تھے بھضر کوئی انسان بھی کھان دے اہوان بھی کھان دے بلکہ اہوان ساڑے تو زیادہ کھان دے او بھی دے دے انسان بھی دے دے اہوان بھی سنن دے انسان بھی سنن دے گرمی سردی اہوان بھی محسوس کریں دے انسان بھی محسوس کریں دے تو فرق کیا ہے بچے او بھی دیں دے بچے انسان دے بھی ہیں فرق کیا ہے معصوم فرمی دیں فرق ہے عقل دا حیوانے چا عقل نہیں تو انسان کو اللہ عقل عطا فرما اور یہ وجہ معصوم فرمین اگر انسان عقل سے کام لے تو فرشتوں سے افضل ہے اور اگر عقل کم کرنا چھوڑ دے بے تو انسان حیوان تو بھی پتہ رہے علم ایک ایسی فضیلت چونکہ ایک مرکز دینیج بیٹھے ہیں پاکستان چاکر نظر دوڑاؤ جتنے بھی علماء نظر آندھر یا قبلہ دے شاگرد نظر آندھر یا قبلہ دے شاگرد آندھر شاگرد نظر آندھر تو بجو ہے یا نہیں مادر علمی ایچ بیٹھے اس واسطے میں علمی حوالے جملہ گزارش کرنا چاہنا کتنا اہم ہے علم میرے بزرگو بھائیو کتنا اہم ہے علم میرے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام میرے مولا نے ایک مرتبہ جناب کمائل روایت کرنے کہ میرے ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے میں کچھ شہر تو باہر گھنگن شہر تو باہر مولا گھنگن اور مولا فرمیدن کمائل رکھ جا کمائل رکھ گئے کمائل دیکھ گئے تھے مولا فرمیدن یا قمائل حالت خزان الاموال وہم احیاءن میرے مولا فرمیدن کمائل یاد رکھ دولت رکھنے والے لطفیر جملتے دولت رکھنے والے زندہ رہنے کے باوجود مردہ ہیں ساہبان علم دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے ساہبان دولت زندہ رہنے کے باوجود بھی مردہ جویں مردہ لاشوتی ہوئے تجڑا علم گہن کے دنیا تو ٹرے فرمایا دنیا تو پردہ بھی پاچھتے تو وہ حیات ہے اور جو زندہ ہے شیخ صندوق شیخ قوسی شیخ مفید حر عاملی ابو الحسن اسفہانی محسن حقیم آغی بر جردی آیت اللہ خمینی بیٹھے ہو یا خوئی نہ ساہران علم اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی زندہ ہے لہٰذا میرے جمانوں میرے بزرگوں یقیناً سب علماء دوست اور علم دوست حباب تشریف رکھ دیو علم نال دوستی لو کسے کہانیاں بناوتاں ترخ کرو دنیا ترقی کر گئی دنیا کس منزل تے پہنچ گئی اصاں اتھائیں دے اتھائیں کڑے ہیں قرآن سمجھو یا چوڑا دا فرمان سمجھو باقی چھوڑ دے ہو سنی کیا ہا دے دیو بندی کیا ہا دے اہل عدیس کیا ہا دے شیعہ کیا ہا دے نا اوہا من جو قرآن آکھے یا جو چوڑا دا فرمان آکھے قرآن اگر نہیں پڑی ہا مدرسہ دینی دا پروگرامے میں ایک جملہ گزارش کرنا چاہنا اگر قرآن کسے بندے نہیں پڑی ہا اج قبلہ دی برسی تے آحد کرو آج تو قرآن پہلنا شروع کرو آج تو قرآن پہلنا شروع کرو کیوں آوے ساری کلخانی تے ایک باہر دا مولوی جڑا آکے داڑے دی کلخانی دے ختم پڑے باہر دا مولوی ہر جو میرات آوے زحمت کرے سردی گرمی اچاوے خرچہ بھی لیوانا پوے چنگا نہیں جو بندے تھا اپنا پتر جمعیرات کو بابے واسطے چنگا فاتحہ بیٹھا پڑھنا ہوئے ہاں ہاں قرآن اگر تو ساری نہیں پڑیا قرآن پڑھنا شروع کرو میرے جو بزرگ بیٹھے ہو چیٹیاں داڑھیاں والے اگر محسوس نہ فرماؤ تو ساری اگر قرآن نہیں پڑھیا آج تو قرآن پڑھنا شروع کرو تو ساری اخ کم کریں دیئے نہ ساری سمات کم کریں دیئے نہ سارا حافظہ کم کریں دے لطف انو تم جمل آکھاں محسوس فرمیدن تیری ایج عمر جتنی بھی ہو گئی ہے گھبران تھا کیوں ہوئی تو پڑھنا شروع تکار سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع تکار مولا کہ اگر میں قرآن پڑھنا شروع کر دے میں بزرگی دے عالم اچھ اور میں قرآن صحیح مانے نہ پڑھ سکا اور اس دنیا تو گزر بنیا اس دا بھی کوئی فیدہ بھی ہے محسوس فرمیدن عبدِ خدا اصلا کوئی گال ایسی کریسی کریسوں کیوں جیری بے فیدہ ہو بے زد جسے کوئی فیدہ نہ ہو بے مولا آقا فیدہ کیا ہے میرے مولا فرمیدن جدہ تیری روح قبض کریں دے ازرائیل تیری روح نکل گن دیئے تیرے وارستے کو غسل و کفن دے کے کلہ قبرستان چھوڑ کے واپس آن دیں آواز قدرتان دی میرے ملکہ جو اس قبری میرے بندے کو قرآن پڑھاؤ جو میرے بندے کو قرآن بڑا پسند ہا میرے بندے کو قرآن بڑا پسند ہے تکلیفیں بیماری ہیں ڈکھیں بیماری نہیں چھوڑیں دی جگہ جگہ تے علاج معالج واسدے بندوں پہ تو بھجد ہے جے تُساں گھبر آنے گے طبیب اکبر مولا امیر المومنین دی زبانی علاج لسان جو کوئی دنیا ہے جو بیماری رہ بھی نہ جائے میرے مولا فرمیدن اگر بیماری ہے تکلیفیں بھت گھبر آمن دی لوڑ نہیں واس تشفعو بے تلاوت القرآن میرے مولا فرمیدن قرآن دے ذریعے شفا حاصل ہو ہر بیماری دا علاج ہے قرآن ہر بیماری دا علاج ہے قرآن دھیر سارے بزرگو لوگ ملدن کبلہ ملسے مہربانی کرو کوئی عمل گسو دشمن لڑیا پہ شریک لڑیا پہ محنت بڑی کرینا مزدوری بڑی کرینا بسم اللہ کی ملدی مزدوری بڑی کرینا وقت تھیلہ لینا دکان ٹیم تے کھلینا فصل کو خات سپرے ٹائم تے کرینا مگر بے برکتی ہے مہربانی کرو کوئی عمل دسو یہ تو کوئی نندر نہیں آئی بیٹھی عمل اپنی زبانی نہیں ہے مظلوم کربلا دی زبانی دسا ہاں جی کی بھلا جین نہیں چھوڑیں دے مسکین صاحب جین نہیں چھوڑیں دے جین نیاں نہیں چھوڑیں دیاں بے برکتی ہے مہربانی کرو کی بھلا کوئی عمل لسو کوئی تعویز لسو ایسا عمل لسا جو گھارت رحمتہ دے نزول ہو جائے اکبر دے بابا فرمیدن البیت اللذی فی ہے یکرہ القرآن یحضرہ الملائقہ و یحضرہ الشیعاتین اکبر دے بابا فرمیدن جنہیں گھارت قرآن دے تلاوت ہوئے اس گھارت اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوئے کیرے گھارتے رحمت نازل ہوں دیئے جیرے گھارت قرآن دے تلاوت ہوئے تیجرے گھارت لین رات میوزک چلدہ ہوئے ہاں جی جوان ہینڈ فریلا کے شام او جو سمدے صویرے اٹھ دے او دو کیا بتازان کے رہوے لے تھا یہ گھبران دے تھا نہیں پہ دوسرا کیتا رحمتہ نزول ہوں دے جیرے گھارت قرآن دے تلاوت ہوئے ماسون فرمیدن اتھا اللہ دی فرشتے نازل ہوں دے ویا حجر ہو شیاتین شیاتین دفع تھی ہوئے علماء دا مجمع طلباء علماء دو صاحبان علم و فہم دا اجتماع مفہوم روایت کیا ہویا یعنی جیرے گھارت قرآن دے تلاوت آغا جی نہ ہوئے او تھا اللہ دی رحمت دے فرشتے نہیں آدے میں نہیں پی آدھا ماسون امام پہ فرمیدن گھبراتا نہیں گئے دوسرا ماسون امام پہ فرمیدن جیرے گھارت قرآن دے تلاوت نہ ہوئے اس دھارتی اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہوں دے او گھار شیاتین دا دے رہے او گھار جنات دے رہے کچھ بندے مجھے بیٹھے نبی گالی خوشکتے رکھیاں ہوئی ہیں کچھ زبان حلی کرو زکریت بولے کرو میں لوگ آدھن مولیمان دے پروگرامی میں ہوں دا جی میں کلخانی ہوئے زکریت بولنا عبادت ہے صرف وحوہ اسوا سے نہیں بیٹھا دا بھی کمال مختار سکتی مجلس پڑی میں چاہتا میری بات پہنچے جو میں کے بیٹھا دا میں کے گزارش کی تے جیرے گھارت قرآن دے تلاوت ہو بے اس گھارت اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوں دے اللہ جانے اس گھارتا کیا مقام ہو سی جیسے گھارت خود قرآن نازل ہوں دے ہاں ہاں او تصیرے بلہ دی رحمت دے فرشتے نہیں آن دے بلکہ کوئی چکی پیا چلیں دے ہونتا زبان ہلا ہو گیا کوئی جھارو پیا لیں دے کوئی دردی پڑھ کے آیا کھڑے قرآن نال دلہ میرا جوان قرآن نال دلہ اپنے بچوں تے لازم قرار دےو قرآن لازم قرار دےو قرآن اپنے بچوں تے مولوی صاحب کی بلا کوئی طالب علم بھیجو آ کوئی چھوٹا مولوی بھیجو آ اب با دنیا تو ٹرگے قبر دے ہوتے چال ہی دی قرآن پڑھے مولوی پڑھے دے پوتر صرف زمینہ دے ودہ لڑے ہاں جی عدالت گیا کھڑے ایک چہر گیا کھڑے پٹواری تحصیل دار کل بھجدہ کھڑے نیرات ایک کی تھی کھڑے اتنی فرصہ دی کوئی نہیں جو باپے دی قبر دے واندے سورہ فاتحہ دی دلاوت چکرے اور بعض علاقے جو میں دے دا ایسے لوگ بھی موجود ہیں آج کسے دا میت ہو گیا ہے پردہ دار بی بیاں گھارچ حویلی اچ میتے زہرے بی بیاں جتنی ہیں بیٹھین موجود ہیں اتھا گریہ پہ کرین دین روندیاں پین دو پٹے دا خیال کونی باہر دے حافظ ایبان اے بیٹھین قرآنی پردے بیٹھین دے کھل ہوئے والدے دے بیٹھین عبادت تھی دی پئیے یا گناہ تھی دا پہ تبا جو فرمائیے میں کہ گزارش میں خطر ہے قرآن نال دلو قرآن نال بس ختم میرا بیان دو جملے سنو دیکھ جملہ مصیبت دا یاد رکو معصوم فرمین دین من قانا فی طلب العلم قانت الجنة فی طلب ہر انسان کیا چاہندے جنت چاہندے جنت طلبگارے جنت خواہش ماندے نبیان دے سردار اور مولامی المومنی دے دو روایت میں نقل بٹھین روایت معصوم فرمین دین جیڑھا شخص علم کو طلب کرین دے علم دی تلاش جرہندے جنت اس بندے دی تلاش جرہ دی پھر فرمایا نعوم علا علم خیر من عبادت الجہل جہل جاہل کی عبادت سے عالم کا سونہ زیادہ بہتر ہے حالم دا سونہ عبادت ہے پہلا مرحلہ میرے بزرگو بھائیو اگر کئی قرآن نہیں پڑھا قرآن پڑھنا شروع اگر قرآن پڑھ چکے بسیر پڑھن دی ہاتھ تک نہ رہو قرآن سمجھن دی کوشش کرو سمجھن دی ربطال القرآن والقرآن یلعنو بہت سارے لوگ ایسے جیرے قرآن پڑھ دیں قرآن پڑھ دیں دے اوپے لانت کریں دے قرآن پڑھ دے بھی ہے قرآن لانت کریں دے بعض میرے جوان غریب بندے میں سمیں بھائی جانا موجھے تھی اللہ فلانے بندے کو لوکی روڑ دا مسکین سے پانچ کروڑ دا بنگلہ دی میں غریب دی اوہا جھوپڑی ہے اوہا جھوپڑی ہے کچھ برکت نہیں ہاں جی پتنی اللہ دی نظر چمنظورے نظر نہیں میں معصوم بھی زبانی ہے جو ملاکھنا چاہنا توالے قلے جیتے نقش ہو جائے معصوم فرمیدن گھبراما دی لوڑ نہیں اگر کہیں بندے دا بنگلہ میں اپنی زبانی عدد شمار بیٹھا کریں دو لکھ دا ہووے پانچ لکھ دا ہووے دو کروڑ پانچ کروڑ دا ہووے ایک غریب دی پنجاہ ہزار دی جھوپڑی ہووے معصوم فرمیدن اگر قرآن دی تلابت اس بنگلے جو نہیں ہوندی اس جھوپڑی یہ جھوندی ہے اللہ دے نزدی وہ بنگلہ محترم نہیں اوہ جھوپڑی محترم ہے اللہ حوت یا رسول اللہ یا عید اللہم صلی اللہ محمد جن راز نہ تھی وہ میرے خیلے سلوات سارے کو یاد دے فضیلتی سارے جان دے این میں پڑھو جی میں گھرانا اللہ کے سلوات ہے سارے حضرت قرآن سمجھنا ضروری ہے اور اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آسکتا جب تک انسان وارث کے قرآن دے دروازے تناب ایک جملاک بھئی زیادہ قرآن ہو میرے جوانوں تو لاکھ تو حد کے جنو جوان تشریف رکھ دے پورا قرآن نہ صحیح کم از کم اتنا قرآن کا سمجھ جتنا قرآن ہر روز نمازج پڑھتا ہے میں کچھ گزارش پیٹھا کرے بھئی زیادہ نہ صحیح مولیوہ دے زمینے لاڑے قرآن کم از کم از کم اجوری ہے تو صورتہ نمازج پڑھتے ہو اوہ تا پتہ ہوئے میں اللہ دے دروازے کیا کھڑا کیڑا میرا سامنے ہے جی کو مولا دے فرمان یاد نہیں مولا کیا فرمان دے اگر میں علی چاہما اللہ میرے نال قلام کر رہے تا میں قرآن پڑھتا اگر میں چاہما اللہ نال قلام کر رہا تا میں نماز پڑھتا بزرگو بھائیو قلام اوہو چنگا ہوں دے پتہ تا ہوئے میں آہدہ کیا کھڑا بھئی نماز پڑھتا کرے ہر روز سورہ فاتحہ پڑھتا کرے سورہ اخلاص پڑھتا کرے دے پتہ ہی نہ ہوئے میں کیا کھڑا آہدہ چلو ایک جملہ فضیلت دبیاء کرے نا ہر روز کم از کم جرے نمازی چہرے تجریف رکھ دیو دس مرتبہ سورہ فاتحہ دیتی لاوت کرے اُتھے ایک دعا ممگ دیو اہدن السراط المستقیم مالک مجھے سراط مستقیم دکھا اس آرے لوجہ بھی راہ دن دکھا ہم کہتے ہیں کہ ثابت قدم رکھ ثابت قدم رکھ سرکار دی خدمت کچھ لوگ ہے یا رسول اللہ مولا آقا یہ جو ہر روز نماز پڑھ دیتے آدھے اہدن السراط المستقیم کچھ بھائیاں کو قرآن دے نشیج نندر پیام بھی اللہ سلامت رکھے اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اہدن السراط مستقیم ہے کیا اللہ دے نبی فرمی دینا رکھو ہونے آمان والا ہے سبحان اللہ جرے ذکر دی زینت بنے ہو مدہ کوئی بندہ آکھے مختار سکفی داد دے لالچے جوش خطابت دے جملے بیٹھا دے حضرت آیت اللہ ناصر مقارم شرازی قبلہ نے نقل فرمایا ہے چاند لمحے گزرین فجاہ علی علیہ السلام طورت میرے مولا امیر المومنین تشریف ہنہر اللہ دے نبی فرمی دینا اوہ میرے صحابہ فارفو ہو پہچانو حازہ سراط المستقیم یہ علیہ ہے سراط مستقیم جسے علی مل گیا اسے سراط مستقیم مل گیا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ سلی علی محمد محمد اگر دنیا والے قرآن کو سمجھ وین دے دیں قڑے اندھی قرآن دیا آیتاں دیا تفسیران جنگ لیں جنر اللہ اللہ توڑی حیق قبول کریں ان قرآن دی خاطر زہرہ دے گروہ ہکے دین بہتر جنازہ اٹھا ہے تیری گروہ ایک جنازہ اٹھیں دے پتہ لگ دے قرآن بابا آئے پتہ لگ دے گھر دی ان دیواراں ہی رون دی ان درختی پہ رون دی ہر چیز اداس نظر آن دی تینکلی سوچے ہک لاشا نہیں بہتر لاشا لوگ آدنے قوم رون دی یہ احمق ہیں بے وقوف ہیں جگہ جگہ آل محمد بھی غربت وین کر کے رون دے اگر کوئی اہل اسلام میری گزارشات سنندہ پہ جت تھا ہی کوئی مر رہے امیر مر رہے یا غریب مر رہے بزرگو ہیک حق وارساندہ ہوں دے چار حق میر دے وارساندہ کے حق کے جگہ پتہ لگ دے نا فلاندہ انتقال ہو گئے لوگ آن دیں آ کے پرچین دیں تسلیہ دیں دیں آ دیں میرے لائک کوئی حکم ہو بے تا میں حاضر آ میں دریان بچھا دے ماں میں آمانے لیکن پانی پلا دے ماں کہیں کوئی اطلاع کرنی ہو موبیل تے اطلاع کر دے ماں بزرگو بھائیو اے حق انہیں وارساندہ تے چار حق کے نمیت دے جیدہ غریب مر رہے مرن تو بعد سب تو پہلے غسل دے ہو غسل تو بعد کفن کو باؤ کفن تو بعد نماز پڑھو نماز تو بعد عزت و حترام نال دفن کر دے ہو کیڑا بندہ جیڑا اے نا کرے سی رومن والے تو ساں کریں سوچے انہ پانچ حق کئیں کوئی حق تا لکھا جڑا کربلا زہرا دے غریب بچڑے کو ملا ہو حجرکو ملاللہ حجرکو ملاللہ اللہ تو علی آوازان تے رحمت نازل فرمائے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو کوئی حق تا لکھا اور اللہ دے نا آتے میں کوئی حق بھین دکھا جڑی ویر دے جنازے پہ رسیاں پہ کرو حضر کا حکم کیتے ذکر مسحب دا میں دو جملے آکھر چاہتاں پیننا تے یہاں پہ کوئی حق بھین تا لکھا جڑی ویر دے جنازے تے رسیاں پہ ہی کھر رسیاں پاتیاں بین پلان محملہ جملہ استاد العلماء کبلہ دا آکھان دے کبلہ دی روح خوش ہو جائے رومن والے عزاداروں ماتمداروں رسیاں پاتیاں زیور فاتے یہ بین پلان محملہ کیرہ بند ہے جہاں نہیں پتا جو بین پلان محمل کیا ہوتے پھر بھی استاد العلماء کبلہ فرمینیا شیعتے کوئی میں علم نہ ہو بے جو بین پلان محمل کیا ہوتے کبلہ فرمینیا اگر کلی زندگی ساتھ لے بھی ہیک بین پلان اٹھ اپنی حویلیج یہ نامی آکے اٹھ جا بلہامی تے اپنی پردہ دار کو آنکھی آئیں اٹھ دی کانڈ دے بہے والا اٹھ اپنی حویلیج دوری تے کو پتہ لگ ویسی علی دی دی کتنی اوکھی ہے مرحبا مرحبا بھئی مرحبا بھئی عجرکم ملاللہ بھئی حق ادا کیتا نے ادا داری دا بین پلان محملت سفر کیتا رومان بھلا کتنا پیار حالی دی دی کو قرآن نال مرحبین پابا جی لکھ دیں جنا کوفے دے بازاری چو کافلہ گزریں ایک جگہ تے دھی علی تی مہندی مہندی بہے دیں ظالمہ بڑی کوشش کی تی سجاد پھوپی کو آکھ پر رہے آلی دی آواز آلی سجاد اینا بے غیر تاں کو آکھ بھئی جیری گلی تو گھنجلو گھنجلو میں بنیان باستے تیارا میں این گلی تو نویسا پھوپی کیوں نویسا آلی آدھی آکھاں بس پہیاں رو کے آدھن سجاد میں کیم منیا سامنے دیکھ چھتاں تے اور آورتاں چڑیاں ہوئی ہیں جنا کو میں قرآن پڑھیں دی عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ حق دا کی تنے بھی ازاداری دا کی میں بنیا او چھتاں تے اور تاں جنا کو قرآن پڑھیں دیا منا دے سران تے برکن چادرین تے میں زہرادی بھی دے کھلے ہوئے وال مرحبا بھئی عجرکو ملاللہ بس رومن والا مک گیا کوفا وقت نہیں رہ گیا تو میں دوین شڑو آگیا شام دا بازا باز پڑھنا لے پڑھ دن علی دیا نہیں شام دے بازار کئی میں لے سجی دیوار نہ لگ دیا ہیں کئی میں لے کھبی دیوار نہ لگ دیا ہیں رومن والا سجی کھبے تاں لگے نحاج بازار خالی ہوئے بھرے ہوئے بازار مک گیا بازار تے آگیا دربار بس علی دی دی دے خطبے دا مقہوم ایک جملے گزارش کرنا چاہنا جنے زائر بیٹھے ہو دیکھا ہی ہو چھوٹا دربار نہیں مین گے تو گھن کے ان کمینے دے تاکھ تک ستر یا اسی قدم دا فاصل ہے مارگ تو ری دا پانچ منٹ لگ دیں پردہ دا ٹو ری دا ساتھ تو آٹھا منٹ لگ دیں اللہ تو علی اندھیاں بھینا دے پردے سلامت رکھے روندے کیوں ہیں روندے ہی واسطے ہیں پانچ سات منٹ دے سفر دے علی دی دھی دے نو گھنٹے لگ دیں اٹھیجے آ ود جھان پو بے آ بات اٹھیجے آ بات جھان پو بے آ باز بزرگو فرمین دن علی دی تھی اینے آئیے جی میں حسین اکبر دی لاشتے آئے تے رو رو کیا دی نانا تین بچ گی آئی آدھیان دی حالت دیکھ مرحبا جی بزرگو جی بزرگو بختانی رہ گیا دو منٹ دا وین سنو کہ کمینہ تخت بیٹھا سامنے اس مدینہ پڑھ لیا ہے رومن والا عزادار انہوں میں کینے جملات تھا بغیرہ دے حکھا تے شراب دا جامہ کیلہ مسائے بے جی رہا تو آپ کو یاد لئی پوری مقتل تو آدھے سینے تے نقشے یہ تا مثل قرآن ہر وقت ذکر تازہ جو عزادار دیا اکھا مستوں دیا حسین تے زینب ای دو نائن ایسن عزادار دے کانتے اے نئی تے مومن دی ہے لکھ لی لے کہیں کہیں میلے شراب بھی جیندہا کہیں کہیں میلے خجور تو سسون کے پرداشت نہیں پہ کریں دے اللہ جانے علی دی دھی دے دل دے کیا گزری اللہ جانے بطول دی اندھیاں دے کیا گزری ظالمہ دا توحید کوئی نہیں رسالت کوئی نہیں آسمان تو وہی کوئی نہیں آنی جو کچھ ہوئے بذر کو توحید واسطے ہوئے کربلا توحید دی بقا واسطے ہے کربلا رسالت دی بقا واسطے ہے کربلا قرآن دے دیوام واسطے ہے ظالمہ دا توحید کوئی نہیں رسالت کوئی نہیں آسمان تو وہی کوئی نہیں آگے رومن والا ہون میری سین بولیے بی بی دیا والاں یہ سجا جے اجازت دے میں ہون میں بولا واہ بھائی واہ ان گھنائے اللہ دے ناتے میں صرف دو مند دوین کرنے لگا رومن لے ازادارو جان دے ہو انہیں تنائی بھولے نہیں اے ظالم جنادہ توہید کوئی نہیں رسالت کوئی نہیں آسمان تو وہی کوئی نہیں آن دی ہون میری شہزادی بولیے سب تو پہلے اللہ دی وحدانیت منوئیے بابا جی وات نبی آن دی نبوت منوئیے وات آسمانی کتابان دی صداکت دی گواہی دیتیے مقان ڈیمنی ایت اللہ دے ناتے میں روڑے کے اون میری سین بزرگو فضائل پہلنا شروع کی تین بی بی تھی آوازانی لوگو میرا نانا محمد لوگو میرا نانا محمد جیڑا سارے نبیاں دا سردار لوگو میرا بابا علی جیڑا سارے ولیاں دا سردار لے کے آدھئے لوگو میرا چاچان جافر تیار جیڑا آج جی جنتے چو فرشتہ نال پر باز کریں گے روڑا نالا ازادار فضائل پڑھ دیئے پڑھ دیئے یا ایک دم آلیا سین مسیب دے آگئی ہیں رو رو کے آدھئے لوگو اینا میدے ویر مارے مرحبا مرحبا جو رکو ملاللہ ختم ہو گئی ہے میرے حصے دی مجلس رو رو کے آدھئے لوگو اینا میدے ویر مارے لوگو اینا میدے بچڑے مارے اینا میدے مہمان مارے اللہ تو آدھیاں دیاں دے پر دے سلامت رکھے رو رو کے آدھئے لوگو شام دے بغیرت لوگ میڈا برکا لوٹ گئے مرحبا مرحبا عجرکو ملاللہ ختم ہو گئی ہے میرے حصے دی مجلس رو رو کے آدھئے لوگو اینا میدے ویر مارے لوگو شام دے بغیرت میڈا برکا لوٹ گئے تو سانس ہوڑ کے آئے کی تیئے جی میں صفیر روم بیٹا طلب کے اٹھائے حکل ماور کے آدھئے یزید تو تاہ داوے میں باغی مرائے مرحبا بھئی مرحبا بھئی عجرکو ملاللہ تو تاہ داوے میں باغی مرائے او تاہ دیئے میں محمد دی دیاں اللہ تیریان دھیان دے پر دے سلامت رکھے سفیر روم دیکھے آدھے یزید میں داؤد نبی دا نواسا ستر پشتہ باد میڈا رشتہ داؤد نبی نال مل دے آج جی میں جتھو گھدر داں لوگ میرے پیران دی مٹی جا کے تبرک پڑھے دیں دیکھے آدھے یزید کیو جائے مسلمانو کلمائی محمد پڑھے دوں او محمد دیاں دیاں دربارا وزارا وزارا اے کھلے ہو اے وال عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ ماحول دربار دا تبدیل ہو یا علی دے خطبے دی وجاتو ماحول دربار دا تبدیل ہو یا دے جلدی کرو موزن کو آکھو آزان دے وقت آزان قریب میں سمیتن لگا رومان علم موزن گل دستے آزان دے آئے موزنہ کھے اللہ اکبر بی بی دی آوازان دیے بے شک تو اکبر موزنہ کھے شہدو اللہ الہ الا اللہ آلی دی آوازان دے تیری وحدانیت بچاوان واسے رسیاں پہنے رومان علم موزنہ کھے شہدو اللہ محمد الرسول اللہ ہونہ علی دی دی کو جلال آئے بی بی دی آوازان دیے موزنہ خاموش ہو جا آلیا دی آوازان دیے یزید جیڑے محمد دیا آزانہ پیادی بے نائے تیڑا نائے یا میدان نائے آوازان دے نانا آزانہ پہت گئیے آوازانہ توہید پہت گئیے آوازانہ قرآن پہت گئیے اوازانہ پہت گئیے آوازانہ آوازانہ